آداب یہ آکاشوانی ہے خبروں کے ساتھ میں آسیا میں منا وزیر اعظم نریندر موڈی نئی دلی میں نو تشکیل شدہ انو سندھان نیشنل ریسرچ فاؤنڈیشن کے گورننگ بورڈ کی پہلی میٹنگ کی صدارت کر رہے ہیں مرکزی وزیر داخلہ عمیشہ نے کہا ہے کہ حکومت سائبر جرائم سے نمٹنی کے لیے اگلے پانچ سال میں پانچ ہزار سائبر کمانڈوز کو تربیت فراہم کرنے کا منصوبہ رکھتی ہے انہوں نے اس لانت سے نمٹنے کے لیے سائبر سیکیورٹی کے تمام متعلقہ فریقوں کو ایک ساتھ آنے کے لیے کہا اترہ کھن میں سون پریاک کی قریب کے دارنات قومی شہرہ پر شدید بارش کی وجہ سے مٹی کے تودے کھسکنے کے حادثے میں پانچ یاتریوں کی موت ہو گئی ہے بھارت نے کہا ہے کہ سلامتی کانسل میں سیاسی اختلاف اقوام متحدہ کی قیام امن کی کاروائیوں کو متاثر کر رہا ہے بھارت نے سلامتی کانسل کی مستقل رکنیت کو مزید ملکوں کی نمائندگی کرنے والا بنانے پر زور دیا اب خبریں تفصیل سے وزیر اعظم نرندر موڈی نئے دلی میں نو تشکیل شدہ انو سندھان نیشنل ریسرچ فاؤنڈیشن اے این آر ایف کے گورننگ بورڈ کی پہلی میٹنگ کی صدارت کر رہے ہیں میٹنگ میں وزیر تعلیم دھرمیندر پردھان اور سینئر افسران موجود ہیں اے این آر ایف قومی تعلیمی پالیسی دوہزار بیس کی سفارش پر قائم کیا گیا تھا اس کا مقصد ملک کی یونیورسٹیوں کالیجوں تحقیقی اداروں اور تحقیقیوں ترقیاتی لیبوریٹریوں میں تحقیق و اختراق کو فروغ دینا ہے انو سندھان نیشنل ریسرچ فاؤنڈیشن ملک میں سائنسی تحقیق میں آلہ ستحقی سٹریٹیجک سمت فراہم کرنے کے لیے ایک آلہ ادارے کے طور پر کام کرتا ہے مرکزی وزیر داخلہ امیشہ نے آج سائبر سیکیورٹی کو ملک کی سیکیورٹی کے لیے ایک اہم حصہ قرار دیا انہوں نے کہا کہ مرکز سائبر جرائم سے نمٹنے کے لیے اگلے پانچ سال میں پانچ ہزار سائبر کمانڈوز کو تربیت دینے کا منصوبہ رکھتا ہے انہوں نے یہ بات نئی دلی میں بھارتی سائبر کرائم تالمیل مرکز چودہ سی کے پہلے یوم تاسیس کی تقویبات سے خطاب کرتے ہوئے کہی انہوں نے اس بات کو بھی زور دے کر کہا کہ ملک کی ترقی سائبر سیکیورٹی کے بغیر ممکن نہیں ہے انہوں نے سبھی شراکتداروں سے اس لانت سے نمٹنے کے لیے آگے آنے کو کہا کیونکہ سائبر جرائم کی کوئی حد نہیں ہے مختلی شعبوں میں انٹرنیٹ کی بڑھتے ہوئے استعمال کو اجاگر کرتے ہوئے وزیر موصوف نے کہا کہ ڈیجیٹل لیندین اور ڈیجیٹل آداد و شمار کا استعمال ملک میں دن بہ دن بڑھتا جا رہا ہے جس سے سائبر سیکیورٹی سے متعلق لوگوں کی ذمہ داریاں بڑھ گئی ہیں جناب شاہ نے مزید کہا کہ ملک میں سائبر جرائم سے متعلق چیلنجز سے نمٹنے کے لیے جو نئے قوانین بنائے گئے ہیں ان میں مناسب دفعات موجود ہیں چودہ سی کی پہل کے بارے میں بات کرتے ہوئے وزیر موصوف نے کہا کہ قومی سطح پر سائبر مشتبہ رجسٹری سے مستقبل میں جرائم کو روکنے میں مدد ملے گی انہوں نے متعلق کیا کہ چودہ سی پورے ملک میں سائبر سیکیورٹی سے متعلق بیداری مہم شروع کرنے جا رہی ہے انہوں نے سبی ریاستی سرکاروں سے کہا کہ وہ اس مہم میں حصے دار بنے اس موقع پر وزیر موصوف نے سائبر جرائم کے خلاف کے اقدامات کا آغاز کیا جناب شاہ نے ویب پر مبنی موڈیول سمن وے کا بھی افتتہ کیا جو سائبر کرائم سے متعلق ڈیٹا کی زخیریں اس معلومات میں دوسروں کو شریک کرنے میپنگ کرنے اور تجزیہ کرنے کا ایک پلیٹ فارم ہے ساتھ ہی قانون نافذ کرنے والی ایجنسیوں کے لیے تالمیل قائم کرنے کا ایک آلہ بھی ہے ویس بنگول جونئر ڈاکٹرز فرنٹ نامی ایک بڑی تنظیم کے تحت جونئر ڈاکٹروں نے آج مغربی بنگال سرکار کے صحت اور خاندانی بہبوت کے محکمے کے ہیڈ کوارٹرز سواسے بھون میں ایک ریالی نکالنے کی اپیل کی ہے یہ جونئر ڈاکٹر صحت کے سیکیٹری صحت کی تعلیم کے ڈائریکٹر اور صحت کے ڈائریکٹر کو برخواست کرنے کا مطالبہ کر رہے ہیں انہوں نے کل رات کولکاتا میں ایک پریس کانفرنس میں بتایا کہ ان آلہ اہدہ داروں نے اس آرڈر لیٹر پر دستخط کیے ہیں جن میں آر جی کر میڈیکل کالج اور اسپتال کی جدید کاری کے کام کے نام پر سیمینار ہال کے علاوہ دیگر کو منحدم کرنے کی اجازت دی گئی تھی پی جی ٹرینی ڈاکٹر کی لہاش سیمینار ہال کے اندر سے ملی تھی شباہ ہے کہ یہ نو اگست کو اسپتال میں ہونے والی بہیمانہ اسمت دری اور قتل کے شواہد ختم کرنے کیلئے کیا گیا تھا جونئر ڈاکٹروں نے مطالبہ کیا ہے کہ مذکورہ افراد اور کلکاتا پولس کے ڈپٹی کمیشنر نورت کو اس معاملے میں سی بی آئی کی تحقیقات میں شامل کیا جائے سپریم کورڈ آج شف سینا یو بی ٹی کے رہنما سنیل پربو کے ذریعے داخل کردہ اس درخواست کی سماعت کرنے کیلئے تیار ہے اس درخواست میں انہوں نے مہاراش اسیمبلی کے سپیکر راہل ناروکر کے اس فیصلے کو چیلنج کیا ہے جس میں سپیکر نے فیصلہ دیا تھا کہ وزیرعالہ ایک ناشندے کی قیادت والی شف سینا اصل شف سینا ہے اس سال جنوری میں چیف جسٹس دیوائی چندرچور کی سربراہی والی عدالت آلیہ کی ایک پینچ نے اس سلسلے میں ایک نوٹس جاری کیا تھا اور وزیرعالہ شندے اور ان کے 38 دیگر ارکان اسیمبلی کو جواب داخل کرنے کو کہا تھا سپریم کورڈ کی یہ سماعت اتفاق سے شرط پواہ گروپ کے لیڈر جینت پاٹل کے ذریعے داخل کردہ اسی طرح کی ایک ترخواست کے ساتھ ہو رہی ہے جس میں انہوں نے عجید پواہ گروپ کے ایمیلے کو پارٹی سے الہدہ ہو کر شف سینا بی جے پی سرکار میں شمولیت اختیار کرنے کو چیلنج کیا ہے یہ خبریں آکاشوانی سے نشر کی جا رہی ہیں بیہار میں پنچائیتی راجیداروں کے نو منتخب نوائندوں کے لیے ایک تین روزہ قومی ورکشاپ کا اتمام کیا جا رہا ہے جس میں گرام پنچائیتوں میں سماجی انصاف اور سماجی تحفظ کے مختلف پہلوں پر تبادلے خیال کیا جائے گا یہ ورکشاپ آج سے پٹنا میں شروع ہوئی ہے پنچائیتی راج کی مرکزی وزیر جناب راجی ورنجن سنگھ اور فلن لن سنگھ نے اس پروگرام کا آغاز کیا آل انڈیا انسٹیٹیوٹ آف میڈیکل سائنسز ایمز نے آج نئی دلی میں ڈیڈیکیٹڈ ٹوبیکو سیسیشن کلینک ٹی سی سی کا افتتا کیا ٹی سی سی نیشنل ڈرگ ڈیپنڈنس ٹریٹمنٹ سینٹر اینڈی دی ٹی سی اور انسٹیٹیوٹس ڈپارٹمنٹ آف پلمنری کرٹیکل اینڈ سلیپ میڈیسن کے ایک مشتر کا کوشش ہے اس پہل کا بنیادی مقصد تمباکو نوشی میں مطلع افراد کی اس سے نکلنے میں مدد فراہم کرنا ہے کلینک کے افتتا کے موقع پر ایمز کے ڈریکٹر ڈاکٹر ایم سری نواز نے کہا کہ ٹی سی سی ایمز کی تمباکو سے پاک پہل کے ایک حصے کے طور پر ایک صحت مند محول فراہم کرنے کی سمت میں ایک اہم قدم ہے آکاشوانی نیوز سے اس پہل کے سلسلے میں خصوصی باتشیت میں ڈپارٹمنٹ آف پلمنری کرٹیکل اینڈ سلیپ میڈیسن کے سربراہ اور پروفیسر ڈاکٹر اننت موہن نے کہا کہ اس پہل کے ذریعے مریضوں کو تمباکو نوشی کے نقصان دے اثرات اور اس سے چھٹکارہ پانی کے سلسلے میں ڈاکٹر سے صلاحوں مشورے حاصل ہوں گے ہمارے نامنگار نے بتایا کہ یہ کلینک ہر منگل کو راج کماری امرتکور او پی ڈی کی نئے بیلڈنگ کی پانچویں منزل کے کمرہ نمبر اے پانسو انیس اور اے پانسو چھبیس میں کھولا رہے گا مریض صبح ساڑھے آٹھ بجے سے اے ونگ بیلڈنگ کے گرانڈ فلور پر اپنا اندراج کرا سکتے ہیں خودکشی کی روک تھام کے عالمی دن کے موقع پر پودوچہری میں سرکاری اور پرائیویٹ کالیجوں کے تین سو سے زیادہ نرسنگ طلبہ نے پودوچہری صحت محکمے کے ذریعے مناقضہ ایک بیداری ریلی میں شرکت کی یہ دن عالمی ستح پر دس ستمبر کو منایا جاتا ہے اس کا مقصد خودکشی کی روک تھام کے لیے بیداری پھیلانا اور خودکشی کی سوچ رکھنے والے افراد کو تاون فراہم کرنا ہے اتر پردیش میں جنگلات کے محکمی کی ٹیموں نے بہرائی زلے میں ایک اور بھیڑیے کو پکرنے میں کامیابی حاصل کی ہے جو گاؤں والوں پر حملہ کر رہا تھا یہ طرح علاقے میں خاص طور پر بہرائیچ میں کل چھ بھیڑیوں میں سے پانچ با ہے اس علاقے میں ان بھیڑیوں پر مختصر عرصے میں کم سے کم دس افراد کو حلاق کرنے اور متعدد کو زخمی کرنے کا شباہ ہے اترہ کھر میں کل شام ردر پریاغ زلے میں کیدارنات قوم اشارہ پر سون پریاغ کے قریب شدید بارش کی وجہ سے مٹی کی تودے کسکنے سے پانچ یاتریوں کی موت ہو گئی جبکہ تین لوگ زخمی ہو گئے اس حاصل کے بعد انڈی آر ایف ایس ڈی آر ایف اور مقام پولس نے تیزی سراحت اور بچاؤں کی مشترکہ کاروائی شروع کی اور تمام لہاشوں کو نکال لیا گیا بھارت نے اقوام متحدہ میں مستقل رکنیت کے معاملے کو مزید نمائندگی کرنے والا بنانے کیلئے کہا ہے خاص طور پر افریقہ کی شراکتداری پر زور دیا ہے بھارت نے اس بات کو جاگر کیا کہ سلامتی کانسل میں سیاسی اختلافات کی وجہ سے امن کی بحالی کیلئے کیے جانے والے اقدامات اثر انداز ہوتے ہیں آخر میں خاص خاص خبریں ایک بار پھر وزیراعظم نریندر موڈی نئی دلی میں نو تشکیل شدہ انوسندھان نیشنل ریسرچ فانڈیشن کے گورننگ بورڈ کی پہلی میٹنگ کی صدارت کر رہے ہیں مرکزی وزیر داقلہ عامر شاہ نے کہا ہے کہ حکومت سائبر جرائم سے نمٹنے کے لیے اگلے پانچ سال میں پانچ ہزار سائبر کمانڈوز کو تربیت فراہم کرنے کا منصوبہ رکھتی ہے انہوں نے اس لانت سے نمٹنے کے لیے سائبر سیکیورٹی کے تمام متعلقہ فریقوں کو ایک ساتھ آنے کے لیے کہا اترہ کھنڈ میں سون پریاک کے قریب کے دارنات قومی شہرہ پر شدید بارش کی وجہ سے مٹی کے تودے کسکنے کے حاصلے میں پانچ ہزاریوں کی موت ہو گئی اس کے ساتھ ہی خبروں کا یہ بلٹن ختم ہوا